انڈیا کو میچ آرکھ میرا دادہ ہی فاؤت ہو گئے سب اسلام علیکم پبلک ریاکشن شو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رتیکو رحمان پاکسان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز جاری ہے جس میں پاکسان ٹیم کو ایک میچ میں شکست ہوئی جبکہ دوسرا میچ ڈراؤ ہوا اسی حوالے سے پاکسانیوں سے ان کا اپینین لیں گے کہ پاکسان کی کیسی پرفارمس لگی ہے ان کو اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر آپ کا نام محمد علی ارح پی کے رانمرید عبد الرحمان میرا نام سلمان خان احسن علی محمد ازرزی مجھے یہ بتائیے کہ پاکسان پہلا ٹیسٹ ہار گیا اور دوسرا ڈراؤ ہوا ہے تو آپ کو کیسی لگی پاکسان کی یہ پرفارمس جو ہے میری بطالی سال ایج ہو گئی ہے میں پاکسان نو شادو ناظریہ ہے خواب ہے چی مرے جیتنے ہیں بکھے ہوئے صحیح ہے پتہ کیوں کیونکہ جدوں جیتن لاغ دینے نا پتہ نیا کدام کی ہوئی اندھا ہے نا نو آچھا پاکسانی قوم دے جذبہ دے بڑا ہے پر کرکڑتے آگے رہے ہیں اندھنے پر سمجھ نہیں آرہے انگلیش کنڈیشنز کافی ٹاف ہیں اور ماشاء اللہ پاکسانی ٹیم نے اچھا پر فارم کیا تھا پہلی ایننگز میں اچھا کلے تھے لیکن دوسری ایننگز میں ان کی بیٹنگ نہایت ناکس تھی اور اس میں ازر علی اور اسر شفیق کو چاہیے تھا کہ مطلب اچھا رول پلے کرتے ہیں سینگر بیٹسمن تھے اور ان کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا جس کی وجہ سے مطلب بہت کام سکور تھا اس کے باوجود بولرز نے کافی محنت کی تھی پھر ازر علی کی ناکس کپتانی تھی کہ اس نے مطلب کوئی اگریسیو حکمت عملی نہیں تو کافی ہو گیا تو اس میں کہنا چاہوں گا کہ یار پاکستان ٹیم کو کرنا چاہیے کچھ مطلب کہ جو چیز ان کے نہیں ٹھیک ہوتی وہ ان کو سیٹ کرنی چاہیے کہ ان کو چاہیے تھا تھوڑا سا محنت کرتے تھوڑا سا اور آگئی جاتے آچھا بس اب یہی ان سے کہا سکتے ہیں کہ وہ محنت کریں خوشش کریں ان کو چاہیے تھا کہ کوئی نئے لڑکے لے کے ہیں تاکہ ٹیم پرفارمنس چاہ کر سکے اور اپنے ٹیم کو اعتماد میں لانے کے لیے کیپٹن ایسا ان کو لگانا چاہیے جو جس کے انڈر کھیل کے یہ اعتماد میں کھل سکیں صرف حال تو اچھی ہے تو بات کا پتہ نہیں لیکن پرفارمنس تو انہوں نے اچھی کی ہے مجھے لگ رہا اچھی رکھا پہلا ٹیسٹ جو ہوئے بلکل جیت کے قریب تھا پاکستان لیکن پھر بھی ہار گیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے اس کی پتا کی میں تو انہوں ایک مزایہ جی گال دا سنا میرا چھوٹا دوسری بان ہی نہیں ہے ایک بان کام کر دی دوسری دیگا دیکھے اصل میں نا وہ اور کونڈیس ہو گئی تھے تو انہوں نے چاہیے تھا کہ بیشک وہ جیت کے پاس تھی جس طرح بھی تھی لیکن انہوں نے آگے جو ایتھا نا سوچنا چاہیے تھا دیکھنا چاہیے تھا کہ آرام کیا غلطی کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے جو ان کو بریک دی جاتی تھی اس پہ دیکھتے سوچتے بس یہ تھا کہ آور کونڈیس لیول ہو گئے تھے وہ انہوں نے دیکھا نہیں تو ان کو کرنا چاہیے تھا جیت سکتے تھے وہ لیکن پھر بھی آر کیتنا برا فیلو یار کپتانی پہ جاتا ہے ایسے تو کپتانی پہ جاتا ہے جی بلکل کپتان ہونا چاہیے ذرا سٹک ہوگا تو اگلے پلیئر کو بتایا گا کہ یار یہ چیز کرو اچھا اپنی جو لیڈر شیپ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اپنی لیڈر کیپٹن کو نہیں بلکل تو یہ نا سچ پوچھو تو مقدروں کی بات ہی لگی ہے کہ ان کے مقدروں میں جیتا ہے ورنہ تو پاکستان کوششیں تو بہت زیادہ کی ہیں بہت زیادہ جان لڑائی ہے کہ جیتنے کی لیکن وہ مقدروں میں نہیں تھا تو ہار گئے جیت کے قریب تھا بلکل جیتے جیتے سارے آٹا ہو رہے جیتے ہیں وہ پوپی جو دوسرا ہے تو اس نہیں آگے نا میں اچ کو بنوا دی ہے تو اس وجہ سے نا مقدروں کی بات ہے سر وہ میرے حساب سے پاکستان نے بہت میں نے یہ بتائیں کہ حضر علی کی کپٹنسی کیسی آپ کو کس طرح کی کپٹانی وہ کر رہا ہے بہتر ہے یا بلکل ہی بانویدہ ورلڈ کپ جیتے ہیں اس تو بعد اسی کرکٹی خوشی نہیں بیکھی ہے اچھا یقین کرو جدھوں میں اسی بیک ہے اندروں ہی دیل رو ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد سے لے کے ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی سیلیکشن کرنے والا کوئی اچھا خاص بندہ نہیں آیا ہے جب تک ٹیم کی اچھی سیلیکشن نہ ہو تب تک اچھا ہے پرفارمس کی امید نہیں لگانی چاہیے اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی اپ سپورٹ کرنا چاہیے بتانا چاہیے ان کو ٹھیک ہو گیا تو اب مطلب اس کی کپٹانی ہے اسے مطلب اپنی بیٹنگ کی وجہ سے پتہ نہیں اس وجہ سے کافی پریشان ہے اور بلکل بھی کپٹانی نظر ہی نہیں آتی ایسے جیسے کوئی گلی محلے کا کپٹان ہوتا ہے یہ لگتا ہی نہیں کوئی انٹرنیشن ہوں نہیں یار اپنا تو ایک ہتا فرید حضر علی اچھے کیپٹن اچھے بیس میں لازمی ہے لیکن وہ کیپٹن مجھے کچھ ججے نہیں لیکن اچھے کھیلتے ہیں اچھا ہے اچھا ابھی ایک اور ٹیسٹ میچ ہے تھرڈ ٹیسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم اگلا ٹیسٹ کھیل کے ڈراؤ کر پائے گی کہ نہیں سیریز ڈراؤ کر پائے گی کہ نہیں منہوں نے لگتا پتا کیوں کہ انہوں نے جاگ بہت لیٹ آن دی ہے پاکستانی قومہ گئی روٹی کھا گے ستے رہے اندیں اچھا جدو کامدہ ٹائم ہوندھا تو پھر کہنا ہم نیندر آئی ہے منہوں نے میدھا کہ اسی دوجہ بھی ٹیسٹ جتا آنگے برابر دے بڑی دور دی اچھی کی امید رکھنی چاہیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری پاکستانی ٹیم ہارے لیکن ان کو خود اپنے آپ اندر سے جو پرچی سسٹم ہے وہ ختم کرنا چاہیے لڑکے لانے چاہیے ٹھیک ہو گیا تاکہ جو ہے وہ ان کی پرفومنس اچھی ہو سکے جی ضرور کر بے گا انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ دولہ کر کے واقع جیتے لیکن یہ ہے کہ اس پر پوری میند کریں کونفیڈنس رکھیں ان پر کہ ہم جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ وہ جیتے گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں پہلے ہم ان کے ساتھ تھے اب بھی ان کے ساتھ ہیں بس وہ کر کے دکھائیں انشاءاللہ اچھا ٹیم کمبینیشن ہے پلیئرز اچھی ہیں ازر علی بطورے بیٹسنان اچھا کھلاڑی ہے اور ازر شفیق بھی مطلب اس کی ٹکنیک وغیرہ بہت اچھی ہیں اور یہ اگر تھوڑا بہت کنٹریبوٹ کریں ہم تو پاکستان ایزی لی مطلب سریز لیول کر سکتا ہے انشاءاللہ بین کرے گا میرے حساب سے کون سا پلیئر پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے پلیئر پاکستان کوئی بھی ہوگی اندر جذبہ ہونا چاہیے دا خان سا برگا بانویج ہونا ورلڈ کپ دیتا سانو اس تو بعد انا ورلڈ کپ کسے بھی کوئی بھی چاہے ہو وسیع مکرم کوئی بھی کرکٹر انہیں قدیس سانو کو خوشی انڈیا نالتے اکثر اسی آرے جانے ہارے جانے ہیں تجکین کرو انڈیا کو میچ آرے کے میرا دادا ہی فہوت ہو گئے سا پتا کہ انہوں نے دیلتے لاری ہونا کہ آپ پتر ساری دنیا کو ہارجو ساری دنیا کو ہارجو سانو کوئی دوکھ نہیں اسٹیلیا انگلینڈ جرمنی فرانس جدہ کو مرضی ہارجو انڈیا کو نہیں ہرنا چاہیے شان ماندباس بہت اچھا وہ بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے اور یاسر شاہ بھی اچھی بولنگ کر رہا ہے لیکن یہ اوپر سے دونوں جو اپنر سے ہمارے شان مسود اور آبید علی ان دونوں کا مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اتنے چانسیز کے باوجود کوئی لمبی انکس کھیلنے میں یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے پتا نہیں کیا مسئلہ ہے ایسے جیسے ڈرے سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی بات ہے کہ شرجیل کو آنا چاہیے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے یقین مانے ہم ان سے اچھی جا کے پرفومنس کر سکتے ہیں جس نہ کہ ہم ایک مہینہ صرف نیٹ پریکٹس کے لیے مل جائے تو ہم تو یقین مانے چھکے چکے چکے ایسے لگائیں کہ یہ لوگ ہم سے سیکھیں بہت بھی میرا تو فیوریٹ آسان علی ہے تو سیکھی میسید دینا چاہو گے میسید دینا چاہو گے ملگ ہوں نا زیرو تو بھی زیرو تو بھی تھلے آگیا مل جول کے رہنا چاہیے کسے دے ہوتے چکڑ نہیں چھالنا چاہیے فلانا نہیں فلانا مل جول کے کام کرو تسی اپنے اندر بھائی مانی کٹو تیگلے نو پھر سمجھو کہ تسی کہ وہ بھی صحیح ہے پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہماری دعائے ہوتی ہیں جب کرکٹ ہو رہا تھا ہم دیکھتے ہیں دعائی ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک مارے ملک کو مشاگے کرنا ہم پوری سپورٹ دیتے ہیں لیکن نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں آر جاتے ہیں کس طرح آر جاتے ہیں ہم میں اتنی امیدیں لگائی ہوتی ہیں آرچیس کیا دا پوری جاگے کیا کا کچھ نہیں لے گئے اٹھا خیب آرچیس لے گا کہ بھائی مارا پاکستان جیتنے پیج جیتے گا لیکن پھر وہ اینڈ پر جاگے واپس آجائے تسارا جی تو یہ ہی ہے کہ لالا کو واپس لے اللہ وے اللہ وے میں رہ گیا جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ